ریاست دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے پوری طاقت کے ساتھ نمت لے گی عوام اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کرنی کی کوشش ناکام ہوگی آرمی چیف جنرل آسیم منری کی زیر صدار کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلام یا معیشت کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کا عظم کانفرنس کے شرکہ نے کہا مضمون پروپاگینڈا کرنے والوں کو مائیوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا ایسے اناثر مزید رسوائے کا شکار ہوں گے کانفرنس کے شرکہ کا یوم دفعہ بھرپور طریقے سے منانے پر قوم سے اظہار تشکر اسپیشن انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کے اپ ایکس کمیٹی کا اجلاس آج طرف نگرہ وزیراعظم انوار الحق کا کر سدارت کریں گے آرمی چیف جنرل آسیم منیر سمیت وزراء آلہ اور چیف سیکریٹریز شرکت کریں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ اجلاس میں یہ ذرات مادنیات اور آئی ٹی کے منصوبوں پر غور ہوگا خلیج ممالک چینی سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا سعودی عرب سے ممکنہ بڑی سرمایہ کاری بھی گفتگو کی جائے گی ڈالر مافیا کے خلاف حکومت کا بڑا ایکشن امریکی کرنسی کی قدر میں کمی آنے لگی اوپن مارکٹ میں ڈالر پانچ روپے مزید سستہ تین سو سات روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں دو روپے چار پیسے کی کمی تین سو چار روپے چورانوے پیسے پر ٹریڈنگ گزشتہ روز ڈالر تین سو چھ روپے اٹھانوے پیسے پر بند ہوا تھا ڈالر کے ساتھ دیگر کرنسیز کے نرخ بھی نیچے آنے لگے اوپن مارکٹ میں یورو کی قیمت تین روپے کمی سے تین سو بتیس روپے ہو گئی برطانوے پاؤنڈ نو روپے سستہ ہو کر تین سو اٹھاسی روپے میں فروغ ہو رہا ہے ریال کے قیمت میں ایک روپے پچاس پیسے کمی اکیاسی روپے اسی پیسے پر آ گیا درہم کی چھاسی روپے اسی پیسے پر دستیابی ڈالر چھپانے والے سامنے آنے لگے ایکسٹینج کمپنیز کو ہوش آ گیا ڈالر سٹیٹ بینک میں جمع کرانا شروع کر دیئے اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر بیچنے والوں کا رچ لگ گیا امریکی کرنسی مزید مہنگی ہونے کے خواب سجا ایکسپورٹرز کو بھی زور کا دھچکہ لگا بلیک مارکٹ کے خلاف کارروائے مزید تیز کرنے سے ڈالر کے قدر میں مزید کمی آئے گی سٹیٹ بینک زرائے کے مطابق زخیر بہتر ہوتی ہی ڈالر کے قدر تین سو روپے سے لیچے آنے کے امکان ہیں حکومت کی کوششیں رنگ لے آئیں بچری صارفین کے لیے اچھی خبر آئی ایم ایف نے بلز میں ریلیف کا مطالبہ مان لیا دو سو یونٹ والے صارفین نے سکھ کا سانس لیا ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ریلیف آغاز دو ہزارت تیز کے لیے دیا گیا ہے چالیس لاکھ بچری صارفین کو ریلیف ملے گا بلز قصدوں میں وصول کرنے پر اتفاق ہوا آئی ایم ایف نے پلان کی منظوری دے دی وزیراعظم سرکولیشن سمری کے ذریعے ریلیف کی منظوری دیں گے تاریخ گزرنے کے بعد بلعدائیگی پر جرمانہ نہیں ہوگا چار سو یونٹ تک ریلیف کی تجویز برباد آگے نہ بڑھ سکی لاہور میں آٹے کے قیمت میں مزید اضافہ دس کلو آٹے کے قیمت تیس روپے اضافے سے چودہ سو روپے ہو گئی آٹا دیلرز کے مطابق بیس کلو آٹے کے تھیلے کے قیمت پچاس روپے اضافے سے اچھائیس سو ہو گئی چینی کے قیمت میں کمی آگے کراچی میں ہولسل مارکٹ میں چینی کے قیمت ایک سو ستر روپے ہو گئی ریچیل مارکٹ میں چینی ایک سو پچھتر روپے سے ایک سو اٹھتر روپے تک فروخت ہو رہی ہے اسلام آباد میں چینی ایک سو پچھاسی سے ایک سو نوے روپے فی کلو فروخت ہونے لگی ملک بھر میں تجارتی مراقض مغرب کے وقت بند کرنے کی تجویز تیار یکم اکتوبر سے پندرہ فروری تک جلد کاروبار بند کر کے بجلے کی بجت کی جا سکتی ہے وفاقی حکومت نے تجویز چاروں صبحوں کو بھیجوا دی تاجر تنظیموں نے کاروبار کی جلد بندش کی تجویز مسترد کر دی ہے اول پاکستان انجبن تاجران کا کہنا ہے کہ کاروبار کسی صورت دس بجے سے پہلے بند نہیں کریں گے آرمی چیف کے حکامات پر ایرانی ڈیزل مانتے کے خلاف سندھ رینجرز کا کریک ڈاؤن بلوچستان اور سندھ کے بورڈر پر کاروائی بند مرات چیک پوسٹ پر چار مزدہ ٹرکس کے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا نو ہزار لیچہ ایرانی ڈیزل برامت ڈیزل بلوچستان سے کراچی منتقل کیا جا رہا تھا چار ملزمان گرفتار کر لیے گئے گرفتار ملزمان ایرانی ڈیزل اور پروپ کسٹم حکام کے حوالے کر دی گئے آج ملک بھر میں یوم بحریہ منایا جائے گا یوم بحریہ کی مناسبت سے بننے والی دستاویزی فلم کا پرو مجاری کر دیا گیا ترجمات پاک بحریہ کے مطابق دستاویزی فلم زرب انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ کے دوران کیے گئے آپریشن سومنات کی جگہ اجنگی رودات ہے فاطمہ حلاقت کیس مرکزی ملزم اسد شاہ اور انتیاز کی ایٹی سی میں پیشی مزید سات روز کے جسمانی رمان پر پولیس کے حوالے کر دیا اسد شاہ کو والدہ سے ملنے کی جواست دی دی رانی پور کی حویلی سے پوری سرات اور پر غائب ہونے والی لڑکی کا کیس ملزم سوہیشہ اور ریاض مشہوری کا چار روزہ رمان مکمل ہو گیا عدالت نے مزید پانچ روز کا جسمانی رمان دے دیا پولیس تاحال بیس سالہ سنہ کا سراغ لگانے میں ناکام ایشیا کپ میں سپر فور مرحلہ پاکستان بنگلہ دیش اور شری لنکا کی ٹیم میں کولمبو پہنچ گئے قومی ٹیم ہفتے کو ٹریننگ کرے گی ٹرنامٹ میں آج آرام کا دن ہے ہفتے کو بنگول ٹیگرز اور شری لنکا کا میچ ہوگا پاکستان ادوار کو بھارت کا سامنا کرے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے